آپ کو بتا دے کہ یہ ہیں کچھ بڑے مدے جس پر وپکش سرکار کو گھیر سکتی ہے آت صدن میں اور یہ انوان لگایا جا رہا ہے کہ بہت ہی ہنگامیدار یہ ہونے والا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جہاں ہاپڑ میں جوا کھیلنے کو لے کر دو پکشوں میں کھونی سنگرش دیکھنے کو ملا معاملہ ہاپڑ کے دہات تھانا شیطر کا ہے جہاں دو پکشوں میں جوا کھیلنے کے دوران کسی بات کو لے کر ریواد ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں کی اور جم کر لاتھی ڈنڈے چلے ساتھ ہی دونوں پکشوں میں پتھراف کی ستھی بھی بن گئی اور سوچنا ملتے ہی کئی تھانوں کی فورس موقع پر پہنچ گئی جس سے گاؤں کا پورا علاقہ چھابنی میں تبدیل ہو گیا پولیس نے پتھراف کرنے والے لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کیا لیکن وہ کسی بھی حال میں ماننے کو تیار نہیں تھے جس سے پریشان ہو کر پولیس نے پتھراف کر رہے لوگوں پر لاتھی چارج کر دیا اور کسی طرح سے معاملے کو شاند کر آیا وہیں اس گھٹنا میں قریب آدھا درجن سے زیادہ لوگ حائل ہو گئے ساتھ ہی گھٹنا میں جڑے کئی لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا بیٹھا تھا مولنے میں وہاں سے ایک آدمی آیا انہوں نے کہا تمہارے بھٹی جگو ماں ایسے سے بند کر کے مال لگے اب ہم لوگ جو وہاں پہنچے یہ پتھا لگا تو ان لوگوں نے پر سے پتھراف کر دیا وہاں پتھراف دائی تین گھنٹے ان لوگوں نے ہمارے پاس کرا ہم نے پولیس کو بھون کرا پولیس کو بھون کرنے کے پاس پولیس سے ہم نے اس کے کیوال کھلوائے جب اپنے لڑکے کو نکلوا کے ان کو دھانے بھیجائے چار جلو کے چھوٹا ہی ہے ہمارے